لوٹ مار ڈاکہ زنی چوری جو عدالتوں کے مفرور ہیں جو عدالتوں نے جنہیں ملزم گردانہ ہے جن کو سزائیں دے دی ہیں جنہوں مست کے لاحل کر دیا ہے ان کے افراد جو ہے نا خواتین ہے مریم ہے حمزہ ہے سلمان ہے وغیرہ وغیرہ جو کوئی بھی ہے ان میں سے نہ تو ان کو الیکشن لڑنا چاہیے اور نہ یہ عدالوں کے موت چڑھانے چاہیے ان کے لیے کسی کے لیے کوئی رہوٹ رہت نہیں ہاں یہ پہلے جتنا پیسہ لوٹ کے ملک سے لے گئے ہیں اس کا اعلان کریں اس کی واپسی کا پروگرم دے تو آگے پھر بات چلے گی ورنہ ان کے لیے کسی اور ان کے اوپر یعنی تمام کیسز جو ہے نا وہ منطقی انجام تک جائیں گے آپ کوئی سوال کریں اگر کلیر نہیں ہوئی نہیں میں بات آپ کی کلیر ہے لیکن چوئی صاحب یہ بات پہ ہی رہے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آگے ہیں اگر آپ برجن دے رہے ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں ہم باہر نکلیں گے تو لوگوں کا جس طرح پینتیس بندوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اگلے دنوں خواتین جو ادارے پہ تو کوئی تنقید نہ کرتا ہے نہ کرے گا مگر فیصلے جو ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی مگر اداروں کے اوپر اداروں کے اوپر کسی طرح کی تنقید نہ تو میں نے پہلے کی ہے اور نہ انشاءاللہ کروں گا مگر وہ فیصلے جن سے مجھے اتفاق نہیں اس پہ میں ادراز بھی کروں گا اور تنقید بھی کروں گا نہیں فیصلے جو ہیں جاج صاحبان ہیں فیصلہ آنانس کرنے سے پہلے ان کو دخوایا کریں نہیں کسی پاسیت مجھے ایک بات سمیں نہیں آتی ہے کسی پاسیتے ہو جاؤ ہم اترام بھی کرتے ہیں اور آپ فیصلہ نہیں مانتے کیونکہ فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت بھائی کہانی ختم ہوگی شریف خاندان کی کہانی ختم ہے پہلی بات اس کے بعد ان کے بندے یہاں سے بغائے جا رہے ہیں نمبر دو لوٹ مار کے کیسز مزید آ رہے ہیں اور بلینز آف ڈالر کی جو لوٹ مار کر کے باہر اساس سے بنایا ہے ان کا ایویڈنس اور سامنے لائے جا رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے اور شاہد خاندان باتی آئی رو بریف ماہ میں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی مسلم ریگ جو ہے وہ کسی اور نصار شاہد خاندان اے بی سی ایاد صادق بلہ جو مرضی ان میں دے رہے ہیں